اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خیر جس ہوں گے انشاءاللہ آج میں آپ کے ساتھ سپائرل کی رسپی شیئر کرنے جاری ہوں جیسے آپ ٹورنیڈو بھی کہتے ہیں سٹریٹ فوڈ سٹرائل میں تو اسے سٹارٹ کر لیتے ہیں چلتے ہیں اپنی رسپی کی طرف آپ نے اس کا فیڈبیک دینا ہے کہ آپ کو یاد سی مزیدار سے رسپی کیسی لگی وہ بہت ہی ایزی طریقے سے اگر پر ریڈی ہو جاتی ہے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے میں نے تین آلو لیئے ہیں اور انہیں چھیل کر پانی میں سوک کر دیا تھا اگر آپ زیادہ سپائرل بنا رہے ہیں تو اپنی مرضی سے کم یا زیادہ پٹیٹو لے سکتے ہیں اور اس طریقے سے میں نے کٹنگ بورڈ لیا ہے اور کٹنگ بورڈ کے ساتھ پٹیٹو کو رکھا ہمارا کٹنگ بورڈ کو تچھ ہوگا وہاں تک آپ نے اس کا سلائس کٹ کرنا ہے اس طریقے سے اور اس کے جو ہیں ایکوال سلائس کٹ کر لینا ہے اور اسی طرح سارے سپائرل کو کٹ کر لیں گے اس طریقے سے آپ نے سارے اس کے سلائس کو کٹ کرتے جانا ہے جہاں تک ہمارا جو نائف ہے وہ کٹنگ بورڈ کو تچھ ہو جائے تو ایک طرف سے اس کے سلائس کو کٹ کر کے آپ نے اس کی سارٹ کو ٹرن کر کے دوسری سارٹ سے بھی اسی طریقے سے آپ نے سلائس جو ہیں وہ کٹ کر لینا ہے اگر آپ کو یہ میتھرڈ مشکل لگے تو آپ نے پہلے اس کے اندر جو سکوئر ہے اس کو ڈال کر پھر آپ نے نائپ کو گھوماتے جانا ہے اور آپ نے سکوئر کے ساتھ اس کو ٹچ رکھنا ہے اس سے سکوئر سے آپ نے اوپر نہیں اٹھانا اس کو تو اس طریقے سے اب اس کی سائے ٹرن کر کے دوسری سائے سے بھی اس کو اس طریقے سے سلائس کر لیں گے اور بہت اچھا سا ہمارا جو ٹورنیڈو ہے وہ کٹ میں رڈی ہو جائے گا تو یہ دیکھیں کتنی اچھی سی ہمارے سپائرل کی گٹنگ ہو گئی ہے تو اب اس طریقے سے آپ نے سکوئرز کو اس کے اندر ڈال دینا ہے اور اس کو پھیلا دینا ہے پوری سٹک کے اوپر اس طریقے سے تو اس طریقے سے اب میں سارے سپائرل جو ہین کو کٹ کر لوں گے اور ساتھ ہی اس کو پانی میں ڈپ کرتے جانا ہے تاکہ پانی کے بغیر پٹائٹو کو جو کلر ہے وہ خراب نہ ہو اور یہاں پر میں نے سارے سپائرل جو ہین کو کٹنگ کر لی ہے اب اس کا بیٹر ایڈی کر لیں گے اس کے لیے میں نے تین کھانی کے چمچ میدہ لیا ہے اور تین کھانی کے چمچ کانٹرول لیا ہے چلی فلکس لیا ہے ایک کھانے کا چمچ نمک ایک کھانے کا چمچ اور لال میں چلی ہے آدھا کھانے کا چمچ اب اسے پانی کے ساتھ مکس کر لیں گے زیادہ پانی نہیں ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالتے جائیں گے اور اس کا سمودھ سا بیٹر ریڈی کر لیں گے زیادہ رننگ بیٹر نہیں بنانا جو کہ سپائرل کے اوپر سٹری ہی نہ کرے ٹھیک سا بیٹر آپ نے ریڈی کر لینا ہے تھوڑا تھوڑا پانی نہیں ڈالتے جائیں گے اس طرح سے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تو اتنا ٹھیک ہونا چاہیے آپ کا جو بیٹر ہے اب سپائرل کو اس کے سپون کی مدد سے سارا جو بیٹر ہے وہ سپائرل کے اوپر لگا دیں گے تاکہ سپائرل جو ہے وہ ہمارا اچھے سے اس بیٹر میں کوٹ ہو جائے تو اس طریقے سے اس کو ٹرن کرتے جانا ہے اور سپون کی مدد سے بیٹر جو ہے وہ سپائرل کے اوپر ڈالتے جانا ہے یہی سپائرل اگر آپ مارکٹ سے خریدتے ہیں تو آپ کو یہ تقریبہ 100 روپیز کا پڑھتا ہے اب تو شاید اس سے بھی زیادہ مہنگا ہو گیا ہو اور آپ اسے گھرمیں کتنے ایزی لی اور کتنے چیپسٹ انگریڈنٹس ریڈی کر سکتے ہیں اگر آپ بیٹر میں مزید مسائلہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کے اپنی چوائس ہے لیکن میں نے زیادہ مسائلہ نہیں ڈالے سیف نمک میں شور چیلی فلیکس ڈالے ہیں اگر آپ کے پاس چوارٹ مسائلہ ہے تو اسٹریز پر بھی آپ اس میں چوارٹ مسائلہ اٹھ کر سکتے ہیں اور دوسری سائٹ پر جو ہمارا آئل ہے وہ بھی اچھے سے گرم ہو گیا تھا تو میں نے تین سپائرل کو اچھے سے کوٹ کر کے آئل میں ڈال دیا ہے تو تین منٹ کے لیے اس کو ایک سائٹ سے فرائے کریں گے تو تین منٹ ہو چکے ہیں اور سپائرل جو ہے ہمارا وہ ایک سائٹ سے اچھے سے گورڈن فرائے ہو چکا ہے اب اس کی سائٹ کریں گے اور دوسری سائٹ سے اس کو دو منٹ کے لیے فرائے کر لیں گے تو دو منٹ ہو چکے ہیں اور سپائرل جو ہے وہ ہمارا اچھا سا ریڈی ہو چکے ہیں گورڈن سے کرسپی سے اور اب اس کو ڈی شاؤٹ کر لیں گے اور کیچپ کے ساتھ اس کو سرب کریں گے اور اس کے اوپر چارٹ مسالہ اسٹریچ پر چھڑک دیں گے آپ نے اسے اسے بھی کو ضرور چرائے کرنا ہے اور مجھے فیڈ بیک دینا ہے کہ آپ کو آج کی یہ مزیدار سیرہ سے بھی کیسی لگی اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں مجھے اپنی دعاوں میں آدھ دکھیں تینکس فور واشنگ اللہ حافظ موسیقی